مدیہ اتپال سب سے پہلے محمد بوزدار نے مداہوں کو تب نراز کیا جب مداہوں نے ارتگرل غازی کا کردار تائمیری آیت کو نبھاتے ہوئے دیکھا اس کے علاوہ تورگتال حائمہ امہ کے کردار بھی سیریز سے اچانک قائب کر دیے گئے اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان کرداروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ کہا گئے اور انہیں کس وجہ سے کورلوش میں نہیں دکھایا گیا ویسے تو سیریز کے پرڈیوسر محمد بوزدار نے ایسے بہت سے کرداروں کو اس سیریز کا حصہ بنایا جن کا ارتگرل غازی اور اس کے قبیلے سے کوئی نہ کوئی تعلق تھا لیکن یہ کردار حقیقت میں تو موجود تھے لیکن ان کا ارتگرل غازی اور کورلوش اسمان سے کوئی واسطہ نہ تھا ان کرداروں کو اس سیریز میں شامل کرنے کا مقصد صرف یہ تھا تاکہ اپنی تاریخ کے کچھ مشہور لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے آج بھی ہم ایسے ہی کردار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کا اسمانی تاریخ سے ویسے تو کوئی واسطہ نہیں لیکن پھر بھی انہیں دیرلیس ارتگرل میں شامل کیا گیا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آرتگرل پیکی جن لوگوں نے ڈراما دیرلیس ارتگرل دیکھا ہے وہ اس کردار کے نام سے بخوبی واقف ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ آرتگرل کون تھے ان کا تعلق کس سلطنت سے تھا اور آرتگرل کو دیرلیس ارتگرل میں کیوں شامل کیا گیا اور یہ کردار اچانک کہاں غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم معلومات دیں گے کہ کیا آرتگرل بے اب بہت جلد کوروچ اسمان کی کاسٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں یہ سب سوالات اور ان کے ساتھ جڑی مزید معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین آرتگرل بے ایک انتہائی فہم و فراست کے مالک انسان تھے ڈراما دیرلیس ارتگرل غازی میں ان کا کردار ارتگرل غازی کے نائب کا ہے یہ ایک بازر سردار کی حیثیت سے کائے کبیرے کا حصہ تھے انہیں ارتگرل غازی اپنا ہمراس کہا کرتے تھے اور یہ بات غلط بھی نہیں تھی لیکن آرتگرل بے کے بارے میں ہم آپ کو آج ایک ایسی حقیقت بتائیں گے جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے دراصل آرتگرل بے کا اسمانی تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا جبکہ ڈراما ارتگرل غازی میں ان کا رول ایک طبیب کا دکھایا گیا ہے بلکہ آرتگرل بے تو ایک بہادر سلجو کی کمانڈر تھے اور ارتگرل غازی کے دور سے بہت پہلے ہی گزر چکے تھے آرتگرل بے کا حقیقی نام زہیر الدولہ آرتگر تھا اور آپ کو تاریخ میں ابن اکسو کے نام سے جانا جاتا ہے آرتگرل بے گیارویں صدی میں ایک عظیم سلجو کی سلطان کے ترک جرنل تھے وہ دس سو پچاسی سے دس سو اکانوے کے درمیان جیروشلیم کے گورنر بھی رہے آرتگرل بے دس سو دس ایسویں میں منس کیرٹ کی لڑائی کے دوران عظیم سلجوک سلطنت کی فوچ میں بحیثیت کمانڈر شامل تھے انہوں نے سلجوک سلطنت کی جانب سے آناٹوریا کی فتح میں حصہ لیا آرتگرل بے نے دس سو اکانتر ایسویں میں وادی یلرامک پر قبضہ کیا اور بغاوت کا سر کچل کر دس سو ستتر میں اس وادی کو سلجوک سلطنت کا حصہ بنا دیا اس کے بعد بھی آرتگرل بے رکے نہیں جبکہ انہوں نے اپنی نظریں اپنے اگلے مشن پر جمالی جو کہ دس سو چھاسی ایسویں میں مروانیوں سے دیارے باکر کے علاقے کا قبضہ چھڑوانا تھا اس مہم میں آپ کا اپنے کمانڈر انچیپ فخر الدولہ ابن جبیر سے جھگڑا ہو گیا اس جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ فخر الدولہ مروانیوں سے صلاح کروانے کے چکر میں تھا لیکن آرتگرل بے نے ہارنا مانی اور ایک اچانک حملے میں انہوں نے مروانیوں کی فوج کو شکست دے دی تاہم جب سلطان مالک شاہ کو اس واقعے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اس واقعے پر آرتگرل بے کو ملزم ٹھہرایا آرتگرل بے اس الزام کو برداشت نہ کر سکے جبکہ انہوں نے شام میں میدان جنگ چھوڑ کر مالک شاہ کے چھوٹے بھائی توتوش سے اول سے ہاتھ ملا لیا مالک شاہ اپنے بھائی سے نفرت کرتا تھا آرتگرل بے نے اپنی زندگی میں بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا اور بہت ساری فتوحات اپنے نام کی توتوش نے دس سو اکانوے ایسوی میں آرتگرل بے کو الکدس یعنی کے یروشلم کا گورنر نامزد کیا اور یوں وہ اپنی وفاہ تک اس وقتے پر فائز رہے تاریخ کے متعلے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ گورنر بننے کے بعد آرتگرل بے کا زیادہ تر وقت مسجد اکسا میں گزرتا تھا آرتگرل بے کی وفات کے بعد انہیں یروشلم میں ہی دفن کیا گیا ترکی نے ایسے تاریخی کردار کو اس ڈرامے میں شامل کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ نہ تو وہ اپنے بہادروں کو بھولے ہیں اور نہ ہی ان کے کارناموں کو اور درلیس ارتگرل میں بھی انہیں صرف اسی لیے شامل کیا گیا تاکہ وہ دنیا کو اپنے ہیروز کے بارے میں بتا سکیں ڈرامے میں آرتگرل بے کا کردار ایک نہایت خوبصورت کردار دکھایا گیا ہے ان کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ ان کا تعلق دو درگاہ قبیلے سے تھا اور بعد میں وہ کائیوں میں شامل ہوئے اور یہ سفید داری والوں کی تنظیم ایکسیکلز کا حصہ تھے اور یہ ارتگرل غازی کے ہمراستے اس کردار کو مداہوں نے بہت پسند کیا لیکن اس کردار کو اچانک سیریز سے غائب کر دیا گیا اور کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی جبکہ سیزن پانچ میں ارتگرل غازی کہتے ہیں کہ ہم آرتگرل بے کی آنکھوں کے علاج کے لیے بہتر سے بہتر طبیب کے پاس جائیں گے اور یہ ممکن ہے کہ اس کردار کی انٹری کورلوش اسمان میں دیکھنے کو مرے اس کی بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کیونکہ ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ویڈیو میں آرتگرل بے کو کورلوش اسمان کی کاسٹ کے ساتھ بیٹھے دکھایا گیا ہے اور یہ ممکن ہے کہ محمد بوزاک فینس کے اسرار پر ان کی انٹری کو یقینی بنا دیں ناظرین دریلس ارتگرل میں آرتگرل بے کا کردھار نبھانے والے اداکار کا نام آئی بریپکسن ہے وہ بائیس مئی انیس سو ستر کو ترکی کے شہر میریسن میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی اڈانا اور میریسن میں گزاری انہوں نے اپنی ابتدائی اور سانوی تعلیم اڈانا سے حاصل کی اس کے بعد میریسن یونیورسٹی کے فائن آرچ ڈپارٹمنٹ سے تھیٹر کے شعبے میں گراجویشن مکمل کی اور استمبول میں اپنی اداکاری کا باقاعدہ آغاز کیا اور اب وہ ترکی کے نامور اداکاروں میں شامل ہیں ان کے انسٹاگرام پر دو لاکھ چونسٹھ ہزار فالورز ہیں جبکہ ٹویٹر پر پچیس ہزار آٹھ سو فالورز ہیں ناظرین اگر ہماری یہ ویڈیو کو پسند آئی ہے تو اس سے لائک کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں موسیقی